اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت لندن وقت کے مطابق رات کے نو بچ کر پچیس منٹ ہو رہے ہیں سندن میں تین دسمبر دو ہزار سترہ کی تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے سنڈے تھرڈ سپٹیمبر ٹو تھاؤزن سیونٹین سنڈے ٹوئنٹی فائف پاس نائن پی ایم لندن ٹائم پاکستان میں پانچ گھنٹے آگے بڑھا لیں تو پاکستان میں اس وقت نو تین بارہ تیرہ چودہ دو بچ کر پچیس منٹ ہو رہے ہوں گے اور وہاں چار دسمبر شروع ہو چکی ہوگی اور بروس پیر نہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ہنگامی میسج جو بزریا ہے ویڈیو میسج میں دے رہا ہوں یہ ہے بنام چیف پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر باجوہ صاحب کے نام جنرل قبر باجوہ صاحب اسلام علیکم امید ہے مزاج بخیر ہوں گے میں چند گزارشات آپ کے علمے لے کر آنا چاہتا ہوں مجھے آپ کی مصروفیات کا علم ہے اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کی سنگینی کا بھی مجھے اچھی طرح احساس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا مقتصر الفاظ میں آپ تک اپنا پیغام پہنچا دوں بائیس اگست دو آزار سولہ کو میں نے خطاب کیا تھا جس میں جو صورتحال ہوئی جس کی وجہ سے مجھے ایک ایسا نعرہ میرے موں سے لگا جس کی میں نے ان رائٹنگ دو دفعہ معافی مانگی جس کا مجھے جواب نہیں ملا میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا میں سے بھی کہنا چاہتا ہوں دو بائیس اگست دوہزار سولہ سے لے کے آج تک ہمارے سیکڑوں ساتھ اللہ پتا ہوئے اور آج تک ہیں ہزاروں اسیر ہیں اور سیکڑوں شہید ہوئے ہزاروں چھاپے پڑے ماں بہن بیٹیوں تک کو گرفتار کیا گیا مہاجر خواتین کو لیکن ہم نے کہیں نہ کوئی کنکر مارا نہ کسی فوجی کے اوپر کسی بھی قسم کا یا کسی مخالف پر کسی بھی قسم کا کوئی تشدد کیا نہ ہم نے کوئی چوری کی نہ چکاری کی چور اچکے جنہیں میں بار بار پارٹی سے نکالتا رہا اور وہ جھوٹے قرآن اٹھا اٹھا کر قسمیں اور حلف لیتے رہے کہ معاف کر دیجئے آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی لیکن چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے ایک دفعہ نشے کی لط پڑ جائے تو اس کا پھر چھوڑنا بہت ہی ناممکن سا ہو جاتا ہے ناممکن نہ کہیں تو تقریب تقریب بہت ہی زیادہ انتائج تکلیف دے اور مشکل ہو جاتا ہے یہ متحدہ قومی مومنٹ کی جس کی بنیاد میں نگالی تھی اس کو میں پھر دورا دیتا ہوں میں جاگردارانہ وڈیرانہ نظام سردارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام اور کرپٹ لوگوں کے کرپشن کے ہاں وہ سیویل بیوروکریسی میں ہو یا ملیٹری بیوروکریسی میں ہو چھوٹے افسر ہوں یا بڑے افسر ہوں مجبوراً ظاہر ہے جب فوج کشی ہوتی ہے تو سپاہی جو ہے وہ اپنے باس کا آرڈر مانتے ہیں پولیس اپنے باس کا آرڈر مانتے ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسٹیز اپنے باس کا آرڈر مانتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری فوج پوری پلیس پوری آئی ایس آئی پوری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز خراب ہیں کرپٹ ہیں ایسا ہرگز نہیں چند کرپٹ یقینا ان اداروں میں چند کرپٹ افسران نے جرنیلوں نے چند آئی ایس آئی کے ایم آئی کے فوج کے دیگر جو مسلح فوج کی ادارے اس میں کرپشن کر کے ان اداروں کو بدنام کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اداروں میں بات آتی ہے تو پھر چند افراد کا نام نہیں لیا جاتا عموماً اس ادارے کو مخاطب کیا جاتا ہے اور میں متعدد اپنے خطابات میں یہ وضاحت بھی کر چکا ہوں مہترم قمر باجوا صاحب آپ نے جیسا مظاہرہ اسلام آباد میں تئیس روز تک کیے جانے والے دھرنے کے سلسلے میں جو رویہ اور کردار ادا کیا اور جس طرح انہیں آپ نے اپنا کہا اور طاقت کا استعمال نہ کرنے کا کہ احکامات جاری کیے حکومت کو بھی اور اپنے اداروں کو بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں ترخواست کرتا ہوں کہ نو دسمبر تو ہزار سترہ کو یہ ہماری روایات رہی ہیں کہ ہم اپنے شہیدوں کا دن نو دسمبر کو مناتے ہیں نو دسمبر کو ہم یوم شہدہ منا رہے ہیں فاتحہ خوانی کی محفلے ہوں گی قرآن خوانی نیوں کا انعقاد ہوگا ان کے لئے دعائے خیر ہوگی شہدہ کے لئے شہدہ یادگار پر پھول چڑھائے جائیں گے انہیں سلوٹ کیا جائے گا ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور شہدہ قبرستان پر جا کر شہدہ کے مزارات پر پھول چڑھا کر وہاں فاتحہ خوانی کی جائے گی آپ سے گزارش ہے آپ سے میرا مطالبہ ہے ہنگامی بنیاد پر آپ آئی ایس آئی رینجرز دیگر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو برائے کرم ہدایت کر دیں کہ ہم نہ کوئی جلسہ کر رہے ہیں نہ جلوس نکال رہے ہیں ہم صرف شہدہ کی یادگار پر جا کر وہاں پھول رکھیں گے انہیں خراج تحسین پیش کریں گے اور شہدہ قبرستان میں مزارات پر جا کر شہدہ کے پھول چڑھائیں گے فاتحہ خوانی کریں گے لہذا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری راہ میں کسی قسم کی مداخلت نہ ڈالیں اس سلسلے میں آپ جو رفاقی اور صوبائی حکمتیں ہیں انہیں بھی آگاہ کرنے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر اس مطالبے پر انتہائی ہمدردی سے غور کریں گے اور اپنے بڑے پن کا ثبوت بھی فراہم کریں گے بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ